ہیلو ایفری ون ویلکم ٹو می چینل تو دیکھیں آج میں آپ کے لئے جو آئیٹم لے کے آئی ہوں وہ میں نے نا یہ بہت بارک یہ دھاگے اس میں کافی ہوتے ہیں لیکن یہ نا بہت بارک جو دھاگے والی ان ہوتی ہے نا وہ ہے یہ ٹھیک ہے تو میں اسی سے اسے بنا رہی ہوں اور یہ 3 ایم ام کا ہم نے کروشہ لیا ہے تو چلیے اسے آپ لاس تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں کتنی وہ لگی ہو اور کس طرح سے ہم نے یہ آسانی سے بنایا ہے تو چلیے اسے پٹا پٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں بنانی کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں اس طرح سے ناٹ لی اور ناٹ لے کے ایک دو تین چار پانچ ہم نے چین لی اور ایک چھ چین لینے کے بعد لاسٹ والی چین میں ڈال کے ہم یہ راؤنڈ بنا لیں گے اسے جائنٹ کر کے ٹھیک ہے پھر ایک دو تین چین لیں گے اور یہاں پینا ڈبل کروشیاں اس چین کے اندر ہے ڈالتے چلے جائیں گے اس طرح سے ڈبل کروشیاں بناتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے تو یہ ہمارے چار ڈبل کروشیاں ہو گئے ایسے ہی ہمیں اس میں ڈونٹی تھری ڈبل کروشیاں بنانے ہیں تو یہ 23 ڈبل کروشیاں بنا کے پھر میں دکھاتی ہوں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس میں 23 ڈبل کروشیاں اور ایک یہ چین ہو گئے تو 24 ڈبل کروشیاں یہ ٹوٹل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں اسے نا اس میں ڈال کے یہ جائنٹ کر دیں گے جائنٹ کرنے کے بعد ایک دو تین چار چار پانچ چین لیں گے اور ہمیں جو دیکھیں ایک دو تین چار چار ڈبل کروشیاں ہم نے چھوڑنے ہیں اور یہ یہاں پہ ڈال کے اسے سمپل کروشیاں سے جائنٹ کر دینا ہے پھر ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے پانچ چین لیں گے اور ایک دو تین چار چار ڈبل کروشیاں چھوڑ کے اور یہ پانچوے والے میں ڈال کے اسے جائنٹ کر دیں گے پھر سے ہم یہاں پہ پانچ چین لیں گے اور چار ڈبل کروشیاں چھوڑیں گے اور اچھوے والے میں اسے جوائن کر دیں گے پھر سے یہاں پہ اسی طرح سے پاچ چین لیں گے چار ڈبل کروشیاں چھوڑیں گے اور پاچھوے میں اسے جوائن کر دیں گے پھر سے پاچ چین چار کر ڈبل کروشیاں چھوڑنا ہے اور پاچھوے میں اسے جوائن کرنا ہے یہ لاسٹ میں ہم یہاں پہ پھر سے پات چین لیں گے اور یہ جہاں ہم نے شروع کیا تھا وہاں پہ ڈال کے ہی اسے جوائنٹ کر دیں گے اور جو اب یہ یہ والی پات چین تھی ان میں ڈال کے سمپل کروشیا سے یہاں پہ لے آئے گے اب ہم اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات چین لیں گے اور سات چین لے کے دیکھئے کروشیا کے اوپر ایک دو تین چار چار بار فندے یہ کروشیا کے اوپر لیں گے اور یہ جو ہماری چین ہے اسی میں ڈال کے اب یہ فندے نکالنے شروع کریں گے تو ایک بار میں دو فندے دوسری بار میں دو فندے تیسری بار میں دو فندے چوتھی بار میں دو فندے اور یہ پانچی بار میں دو فندے تو یہ اس طرح سے ہمیں بنانا ہے پھر سے چار فندے کروشیا کے اوپر لیں گے یہاں پہ ڈالیں گے اور یہ دو دو کر کے سارے فندوں کو نکالیں گے ٹھیک ہے پھر سے چار بار فندے لیں گے اور دو دو کر کے ان فندوں کو ہم اس طرح سے نکالیں گے ٹھیک ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا آپ اگر توڑا سمجھ نہ آئے یا تو مجھے کمنٹ کر لینا اور اگر آپ کو اسے اور بھی اچھے سے سمجھنا ہے تو ویڈیو تھوڑ اسے سلو کر کے اور آپ اسے دھیان سے دیکھیں گے تو آپ اسے دیکھ کے بھی آرام سے بنا لیں گے کیونکہ اس میں صرف دیکھیں اس طرح سے چار فندے لینے ہیں اس میں ڈالنا ہے اور دو دو کر کے پانچ بار میں یہ فندے نکال دیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایک دو تین چار پانچ چھے چھے بن گئے ہیں اور اب ہمیں دو اور بنا لیں گے ہیں تو ٹوٹل ہمیں یہاں پہ آٹھ بار اس طرح سے ہی فورتھ ڈبل کروشیا ہمیں بنانا ہے ٹھیک ہے اسے بھی ہم ٹپل کروشیا ہی بولتے ہیں یا پھر آپ فورتھ ڈبل کروشیا بھی سے بول سکتے ہیں کیونکہ اس پہ ہم چار فندے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ ہو گئے ہمارے اور ایک یہ چین ہے اب یہ لاسٹ میں ہم پھر سے جتنی ہم نے یہاں شروع میں چین لی تھی نا ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات چین لے کے اور یہیں پہ ڈال کے اسے ہم اس طرح سے نکال کے جوائنٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ایک پتی بن کے تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر ہم اگلی چین پہ جائیں گے سیمپل کروشیا سے سوری اگلی چین پہ جاننے کے پہلے دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہمارا ہے نا سیمپل ہی ہم نے جوائن کیا تھا نا اس کے اوپر ڈال کے ایک سیمپل کروشیا بنا لیں گے پھر آگے جائیں گے پھر ایک سیمپل کروشیا بنائیں گے اگلی چین میں اور یہاں پہ ہم ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات چین لے لیں گے اور یہ چار بار فندے کروشیا کے اوپر اور یہاں پہ ہم دو دو کر کے یہ پانچ بار میں سارے فندے نکال دیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو جیسے ہم نے یہ آٹھ بنایا دیا نا ایسے ہی اس میں بھی آٹھ بنا لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ بنا لیا ہے اور ایک یہ چین ہے اب ہم اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات چین بنا کے اور اسی چین میں ڈال کے ہم سیمپل کروشیا سے اسے جوائنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ایک سیمپل کروشیا اس سیمپل کروشیا کے اوپر ہی بنایں گے اور پھر ایک اگلی چین ٹھیک ہے تو یہ ہماری دو پتیاں بن کے نا ریڈیو گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ پھر سے سات چین لیں گے اور یہ چار بار پانچے کروشیا کے اوپر لے کے اور یہاں پہ دو دو کر کے یہ نکالنا شروع کر ٹھیک ہے اس طرح سے تو جیسے ہم نے یہ دو بنائی ہے ایسے ہی ہم جو بچی ہوئی چار ہیں وہ بھی بنا لیتے ہیں پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں ہمارے چھے پیٹ بن گئی ہیں دیکھیں ایک دو تین چار پانچے چھے بن گئی ہیں اس طرح سے اب ہم اس میں کیا کریں گے دیکھیں جہاں پہ ہم نے لاسٹ میں یہ سات چین لے کے اور یہ دیکھیں اسی میں ڈال کے یہ سیمپل کروشیاں سے چائن کرنی ہے پھر ایک سیمپل کروشیاں اس کے اوپر بنانا ہے اور یہی پہ اسے ہم اب پورا کر لیں گے یہ ہمارا پورا اوکے ہے ٹھیک ہے یہ والا راؤن اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ آگے ہمیں یہ دیکھیں یہ جو ہماری سائیڈو والی چین ہے اس میں ڈال کے ایک سیمپل کروشیاں اس طرح سے بنا لیں گے یہ چین پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک سیمپل کروشیاں دو چین پہ تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ گیارہ ہم نے اس میں سیمپل کروشیاں بنا لیے ہیں اب ہم یہ اوپر کی سائیڈ میں آ گئے اس میں فرسٹ والے میں ڈال کے ایک سیمپل کروشیا دوسرے والے میں ڈال کے ایک سیمپل کروشیا ایسے ہی ہر ایک میں ڈالتے ہوئے ایک ایک سیمپل کروشیا ہم اس طرح سے بنا لیں گے ٹھیک ہے ہو گیا اب ہم چین پہ آ گئے ہیں یہاں چین پہ ہمیں پھر سے گیارہ سیمپل کروشیا ہی بنانے ہیں تو یہ دیکھیں دو ہو گئے تین چار پاچ چھے سات آٹ نو دس اور یہ گیارہ گیارہ ہو گئے اب دیکھیں جو یہ ہم نے ایک ادھر سیمپل کروشیا ایک ادھر ایک بیچ میں بنایا تھا یہ بنایا تھا نا تو اس میں ہم ایچ والے پہ ایک سیمپل کروشیا بنا لیں گے ٹھیک ہے اب پھر سے ہم ادھر والی چین پہ آ جائیں گے اور اس میں بھی ہم ایسے ہی گیارہ سیمپل کروشیا بنائیں گے تو یہ تین ہو گئے یہ چار پاچ چھے سات آٹ نو دس اور یہ گیارہ ٹھیک ہے اب ان سب میں ہم ایک ایک سیمپل کروشیا بنائیں گے اس طرح سے جیسے ہم نے اس میں بنائے تھے ٹھیک ہے ایک ایک سیمپل کروشیا اور پھر سے اگلی جو یہ چین ہے اس میں گیارہ سیمپل کروشیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے جیسے یہ پتی کریے نا اس کے اوپر یہ سیمپل کروشیا سے ویسے ہی ہر ایک کے اوپر کر لیں گے پھر میں دکھاتی ہوں کہ کیا کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہر پیٹل بنا کے یہ تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ لاسٹ میں ہم نے یہاں پہ گیارہ سیمپل کروشیا بنا لیا یہ سیمپل کروشیا بنا کے یہ بیچ میں یہاں پہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کی یہ دیکھیں اس میں ہر ایک میں ڈالتے ہوئے اس طرح سے سیمپل ہی ہم اسے ایسے ہی سلپ اسٹی سے نکال لیں گے اور اسے جو ہمیں سلپ اسٹی اس میں کرنی ہے وہ کہاں تک کرنی ہے وہ میں بتاتی ہوں دیکھیں اوپر کے چار جو سیمپل کروشیاں ہیں اسے چھوڑ کر دیکھیں اس طرح سے جیسے یہ ہے ایک دو تین چار تو یہاں تک یہاں پہ ایک دو تین چار چین لیں گے لاسٹ والے چین میں ڈالیں گے اور اسے ایسے ہی نکال دیں گے تو یہ چھوٹا سا ہمارا کنگورہ بن گیا ٹھیک ہے پھر ہم اگلے والے میں جائیں گے وہاں پہ ہم ایسے ہی سلپ اسٹیش نکالیں گے چار میں تو ایک ہو گیا دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے چار میں ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ پھر سے ایک دو تین چار چار چین لینی ہے لاسٹ والے چین میں ڈالنا ہے اور یہ ایسے ہی نکال دینا ہے ٹھیک ہے پھر سے اگلے والے میں ڈال کے چار سلپ اسٹیش کرنی ہے اس طرح سے دو یہ چار ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دو ہمارے اس طرح سے کنگورے بن گئے ہیں اب ہم یہ دیکھیں لاسٹ میں ہی آگئے یہاں پہ بھی ہم ایسے ہی چار چین بنا کے لاسٹ والے چین میں ڈال کے اسے ہی نکال لیں ٹھیک ہے اب ہمیں اسے پھر سے چار سلپ سٹیش بنانی ہے دو تین اور چار ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کچھ اس طرح کا بن گیا ٹھیک ہے سلپ سٹیش بنائیں گے اسی طرح سے دو تین اور یہ چار چار سلپ سٹیش بنائیں گے پھر ایک دو تین چار چین لاسٹ والے چین میں ڈالا اور یہ نکال دیا پھر چار سلپ سٹیش بنائیں گے یہ چار ٹھیک ہے یہاں پھر چین لیں گے اور اسے ایسے ہی نکال لیں گے ٹھیک ہے پھر چار سلپ سٹیش بنائیں گے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے ہو گیا اب ہم یہاں پھر چار چین لیں گے لاسٹ والے چین میں ڈالیں گے اور یہ نکال لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا پھر ہم چار سلپ سٹیش بنائیں گے ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے چار ہو گئے اور یہاں سے بھی ہم ایک دو تین اور یہ چار چار چھوڑ کے ہم ہم طرح سے یہاں پہ جوئن کر لیں گے یہ دیکھ اس طرح تو یہ ہماری پتیاں آپس میں جڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر چار سلپ سٹیش بنائیں گے پھر چار چین لیں گے تو جیسے ہم نے یہ دو پتیاں ریڈی کی ہے نا ویسے ہم اور بھی کر لیں گے تو یہ پورا کر پھر دکھاتے ہوں تو یہ دیکھ ہماری پورا پورا میں اس طرح سے بنائے لیا ہے اور اس میں دیکھ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہ ہی پہ ڈال کے دیکھ ان دونوں کو آپس میں جوائن کر کے دیکھ جو ہم نے شروع میں سلپ چھوڑ اور یہ پانچ میں ڈال کے جوائن کر لیا اور یہ پہ ہم اس دونوں کو جوڑ کے اور کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھ ہمارا ہے کتنا سندر سا پیٹن بن کے تیار ہو گیا ہے ٹھیک تو آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر جرور بتانا ملتے ہیں اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ اس کا مجھے کیا بنانا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو آگی کی ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ میں نے اس میں تیبل رنر سوچا ہے بنانے کے لیے کیونکہ یہ گول ہے یا پھر میں اس میں تھالپوس بنانا وہ آپ مجھے کمنٹ کرنا اور اس سے پہلے جو میں نے یہ بنایا تھا اس کا میں نے ویڈیو بنا چکی ہوں کل یا پرسوں میں وہ پوسٹ کر دوں گی تو اس میں سے جاد تر آیا تھا کمنٹ کہ میں تھالپوس بناؤ تو میں نے اس کا تھالپوس بنائی اب اس میں بھی فٹا وٹ سے کمنٹ کر دیجئے کہ مجھے اس کے لئے کیا بنانا ہے تو میں آپ کو وہ ہی بنا کے دیکھا دوں گی ٹھیک تو مجھے میرا سجیشن ہے کہ میں اس میں ایسے گول گول ایسے سیدھا سیدھا بنا کے table runner بناؤ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بنانا چاہئے تو مجھے کمنٹ کرنا چلیے ملتے اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائی ایویون اینڈ ٹھینکس وار وچنگ انجوائی تس ویڈیو